ماتھے کو بوسا دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی قسم اے پیارے حبیب جو موت اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے وہ موت آپ کو آ چکی ہے آپ کی زندگی مبارک آپ کی موت مبارک دو موتیں اللہ آپ پر کمی کٹھی نہ کرے گا چادر نبی کے چہرے پہ ڈالتے ہیں مسجد نبی میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کہہ رہے ہیں جس نے کہا محمد فات ہوگے میں اس کی کردن کو کار دوں گا کہتے ہیں اجل سیاہ عمر عمر بیٹھ جاؤ عمر غیب و غزب میں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ نمبر پہ چڑتے ہیں آواز لگاتے ہوئے کہتے ہیں فَمَن كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدُ فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَات تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد فوت ہوگئے وَمَن كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَبُوتُ اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ کو کبھی موت وہ زندہ ہے ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اس پہ موت نہیں آنی پھر قرآن حکیم کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَإِمَّاتَ اَوْ قُتِلَ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو رسول ہے اللہ کے باقی رسولوں کی طرح اگر یہ مر جائیں یا یہ شہید کر دیے جائیں کیا تم اپنی ایڈیو پہ پھر جاؤگے وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ خِبَيْ فَلَنْ يَبُرُ اللَّهَ شَيْعَا اور جو اپنے دین سے پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی انہیں یقین ہو گیا کہ محمد کریم فوت ہو گئے حضرت عمر کہتے ہیں میرے صدیق کی زبان سے جب قرآن کی یہ آیات سنی میرا جسم میری ٹانگیں اس کو اٹھانے کے قابل نہ رہی اور گھنٹروں کے بل میں زمین پہ گر گیا مجھے یقین ہو گیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اس دنیا کو چھوڑ کر انگلے جہان کی طرف روانا ادھر ابھی مسلمانوں کو کچھ سکون ملا یقین ہوا اچانک خبر ملتی ہے کہ انسار فلا جگہ پر اکٹھے ہیں خلافت کے مسئلے کو حل کرنے کے لئے ابو بکر صدیق حضرت عمر ابو عبیدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشانی کی حالت میں وہاں پہنچتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں تم جس چیز کے لئے جس مسئلے کو حل کرنے کے لئے یہاں اکٹھے ہوئے ہو تم اس کے زیادہ اہل ہو اس میں ایک کام کے لیکن یہ عمر ہے اور یہ ابو عبیدہ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے لئے امیر منتخب کر لو کسی نے کہا کہ ایک انساری امیر ہو جائے اور ایک مہادرین میں سے ہو جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ ان کا استقامت یہاں پر بھی کام آئی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا مومنوں کا خلیفہ قریشی النسل ہوگا قریش میں سے ہوگا یہ حدیث رسول سننے تھی وہ مسلمان جو انتشار کی طرح بڑھ رہے تھے فوراً اللہ کے نبی کا پیغام سننے کے بعد اپنی اختلافات کو ختم کرتے ہیں آپ نے کہا یہ عمر ہے یہ ابو عبیدہ ہے دونوں میں سے جس کے مردی ہاتھ پر بیعت کر لو ان دونوں میں سے میں کسی ایک کو تمہارے لئے پسند کرتا ہوں حضرت عمر فوراً ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑتے ہیں کہتے ہیں اپنا ہاتھ پھلائیے آپ کے ہوتے میں کسی اور کے ہاتھ میں کیسے بیعت ہو سکتی ہے آپ نبی کی نبی کی زندگی میں بیماری کے آخری ایام میں محمد علیہ السلام کے مسلح کے امام رہے آپ ہی کے بارے میں آقا نے کہا تھا مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کر دو لیکن صدیق کا دروازہ کھلا رہے آپ ہی کے بارے میں تو آقا نے کہا تھا اللہ اس دردی پر تیرے نبی پر دنیا میں بہت لوگوں نے احسان کیے اللہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ میں بھی نہیں چکا سکا اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ مانکنے گا ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ ہاتھ بڑھائیے ابو بکر نے ہاتھ بڑھائیا سب سے پہلے حضرت عمر میں بیعت کی ابو عبیدہ نے بیعت کی مہاجرین نے بیعت کی انسار نے بیعت کی اور اس اختلاف کی دلدل سے مسلمان سلامتی کے ساتھ نکل آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ ممبر پہ کھڑے ہوئے کہا لوگو مجھے تمہارا حاکم اور والی بنایا گیا ہے حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں اگر میں نیکی کروں تو میری مدد کرنا پیروں فقیروں کی اندھی تقلید کرنے والوں بابا جی نے فرمایا ہے شاہ جی نے فرمایا ہے امام صاحب نے فرمایا ہے آلہ حضرت نے فرمایا ہے یہ وہ ہے یہ وہ ہے جس کے بارے میں آقا نے کہا تھا ابو بکر سے بہتر آدمی پر سورت دلو ہی نہیں ہوا انبیاء کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ پوری کائنات کے انبیاء انبیاء کے بعد جو شان ابو بکر کی ہے وہ کسی اور کی فرماتے ہیں اگر میں نیکی کا حکم کروں میری مدد کرنا اگر میں برائی کروں تو مجھے درست کر دینا پیروں فقیروں کی غلطیاں دے کر کہنے والوں آخر سید صاحب تھے ہیں لینا شاہ صاحب تو ہیں پیر صاحب تو ہیں پیر صاحب کارا کرے سفید کرے کھوٹا کرے کھرا کرے سید کی سید کو بھی سلام ہے ارے یہاں پر سلام صرف محمد کی ذات کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ جو بھی آئے گا اگر محمد کی بات کرے گا اس کی تباہ کی جائے گی اور اگر خلاف سنت بات کرے گا اس کی اصلاح کی جائے گی ابو بکر فرما رہے ہیں اگر میں نیکی کا حکم دوں میری بات ماننا میری مدد کرنا اور اگر خلاف سنت بات کروں تو مجھے درست کر دینا حق گوئی امانت حق گوئی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے تم میں سے کمزور میرے نزدیک قوی ہے اور قوی مضبوط میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے دوسروں کا حق لے کر اس سکنا پہنچا دوں لوگو جس قوم نے ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں لوگو جس قوم نے جہاد و فی سبیل اللہ کو چھوڑا اللہ اس قوم کو ظلیل کر دیتا ہے اور جس قوم میں کھولے عام بے حیائی فغاشی اور یعنیت فغاش کے عام وجود ہو جائے اس پر پھر اللہ کی طرف سے ترہ ترہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں آج ہماری یہی کنڈیشن نہیں ہے جائیے ایڈیا پاکستان کی گلیوں کو دیکھئے کہیں خبروں کو پوجا جا رہا ہے کہیں درگاہوں کو پوجا جا رہا ہے کہیں درختوں کو پوجا جا رہا ہے کہیں پتھروں کو پوجا جا رہا ہے کہیں بابا جی کی بیری کو پوجا جا رہا ہے کہیں حضرت جی کے غسل کرنے کے مقام کی عبادت ہے کہیں ان کے چلہ کاٹنے کے مقام کی عبادت ہے اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی اللہ کی عبادت میں غیر کو شریف کرنا ہے باقی ساری برائییں چھوٹی شرکِ اکبر برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہے لوگوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں یہ ذات صرف محمد علیہ السلام کی ذات ہے وہ جو کہے ماننا پڑتا ہے ان کی تباہ ان کا کہہ دینا ہی حرفِ آخر ہوا کرتا ہے لیکن ان کے علاوہ ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرنا اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنوارضا کا پہلا خطبہ اس سے فارغ ہونے کے بعد رسول کے خلیفہ کو سب سے پہلا کام جو نظر آیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینا